مطروں نمشکر میں ہوں آپ کا فرینڈ کمل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہردے گوینندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص پرستوطی اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بہتی وشیش ٹاپک چندرگرہن اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سال کا آخری چندرگرہن کیا کرے گا میش سے لے کر مین راشی کا حل راشی نسار ہم آپ کو بتائیں گے چندرگرہن کے بارے میں اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ چندرگرہن کتنا خاص ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے آخری چندرگرہن دیکھیں چندرگرہن ہمیشہ پونڈیما کے دن پڑھتے ہیں اور سوری گرہن ہمیشہ موصیہ کے دن پڑھتے ہیں کوئی بھی چندرگرہن یا سوری گرہن اکیلے نہیں آتا کہنے کارتی ہے کہ کوئی بھی گرہن اکیلے نہیں آتا گرہن ہمیشہ سیریز میں آتے ہیں ایسے میں اگلا گرہن بھی بہت جلدی ہے لیکن کیا خاص بناتا ہے اس گرہن کو یہ گرہن دھارمک درشتی سے بہت ہی زیادہ خاص ہونے جا رہا ہے کارن کیا ہے سومبار کا دن ہے چندرمہ اچھا راشی میں رہیں گے پونڈیما کا دن ہے روہنی نقشتر ہے ورشب راشی کا چندرمہ اور ورشب راشی پر ہی گرہن لگ رہا ہے چندرگرہن سال کا آخری چندرگرہن دیکھیں نہ تو یہ آنشک چندرگرہن ہے نہ ہی یہ پونڈ چندرگرہن ہے جبکہ اس چندرگرہن کو پینمبرل کہا گیا ہے یعنی کہ اپچھایا یا پرچھایا یہ چندرگرہن ہے یہ چندرگرہن کسی بھی طور سے کسی بھی طریقے سے کسی سوتک کو لے کے نہیں آ رہا اس گرہن میں سوتک ہے ہی نہیں البتہ یہ جو گرہن کا کیندرہ ہے یہ پیسیفک اوشن پرشانت امہا ساغھر کے مدھی میں پڑے گا بھارت کا کچھ اتر پوروی حصہ اس میں پرچھایا دیکھی جا سکتی ہے پرچھایا کیا ہوتی ہے دیکھیں جب کبھی بھی سوریہ کی ڈائریکٹ روشنی جو چندرمہ پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے چندرمہ میں چمک ہوتی ہے اگر اس روشنی کے بیچ میں اگر پرتھوی آ جائے لگ بھگ اسی پرتیشت پرتھوی آ جائے تو چندرمہ کی چمک کچھ فیقے پڑ جاتی ہے اور ایسے میں اس دھندلے پن کو اس فیقے پن کو ہم پرچھایا یا اپچھایا گرہن کہتے ہیں اور تیس نومبر دو ہزار بیس کو سوموار کے دن ہم یہی پرچھایا یا اپچھایا گرہن دیکھنے جا رہے ہیں بھارت کے اتر پوروی حصوں میں لگ بھگ تین سے چار منٹ کے لیے یہ گرہن پڑے گا اور اس کا سو تک بھی ماننے نہیں کہاں کہاں دیکھے گا دیکھیں پسچم بنگال میں جمہو کشمیر لہے لدہ کے اتر پوروی کونوں میں چھتیزگڑ مدھ پردیش کے اتر پوروی کونوں میں اور اتر پردیش کے اتر پوروی حصے میں یہاں لگ بھگ ساڑھے تین سے چار منٹ کے لیے چندرمہ دھندلا دکھائی دے گا سرف اتنا پرچھایا میں کوئی بھی گرہن نہیں ہے اور اپچھایا کا پہلا اسپرش جو ہوگا وہ تیس نومبر دوہزار بیس کے دن دوپہر کو ایک بچ کر چار منٹ سے یہ گرہن شروع ہوگا اور پرم گراس جو ہوگا وہ ہوگا شام کو تین بچ کر تیرہ منٹ پر اس کے ساتھ ہی اپچھایا سے انتیم سپرش شام کو پانچ بچ کر بائیس منٹ پر ہو جائے گا یہ لگ بھگ چار گھنٹے اور اٹھارہ منٹ اور گیارہ سیکنڈ کا یہ گرہن رہے گا اور اپچھایا چندر گرہن کا جو پرینام ہے وہ دشملہ آٹھ دو پرتیشت رہے گا اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی سوطک ماننے نہیں ہے کسی بھی گرب وطی مہلا کو ہماری ماں کو بہنوں کو گھورانے کی چنطہ نہیں ہے اس میں مندروں کے پٹ نہیں بند ہوں گے البتہ یہ جو گرہن ہے دھارمک درشتی کون سے بہت ہی عدبھد ہے یہ گرہن مولتہ دھارمک درشتی سے بہت ہی سریشت بن چکا ہے لیکن اس گرہن کا پربھاو راشیوں پر ضرور پڑے گا کیا پڑے گا کیسا پڑے گا اس بارے میں ہم جانتے ہیں شروعات کریں گے راشی نمبر ایک میش سے میش راشی والوں سال کا آخری چندر گرہن آپ کے بہو نمبر دو میں یعنی کہ دھنستان میں پڑھنے جا رہا ہے برشب راشی اور روہنی کے دوسرے چرن میں روہنی نقشتر کے دوسرے چرن میں دھن شیطر پربھاوت ہوگا نشچت اور ساتھی ساتھ دھن سے جڑی سمسیائیں بھی بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ گرہن کی چھایا اسٹم بہو پہ پڑھ رہی ہے صحت کا دھیان ضرور رکھنا ہوگا صحت کے لیے تھوڑا سا کشت کاری رہے سکتا ہے ایک چھوٹا سا اپائے ضرور کریں کسی بھی سکھے پر تھوڑا سا چندن لگا کر گرہن کال کے دوران کسی بھی گریب وقتی کو دان کر دیں یا بہتے پانی میں سکھا فینک دیں بات کریں گے راشی نمبر دو ورش یعنی کی ٹورس کی آپ ہی ہی کیراشی میں یہ گرہن پڑھنے جا رہا ہے سیکولوجیکل پروبلمز مانسک اصتھرتا رہ سکتی ہے اور مانسک ادوے کے ساتھ ساتھ کنفیوجن کی ستھی رہ سکتی ہے اسی کے ساتھ دامپتے سمبندوں میں اور پارٹنرشپ میں بھی کچھ حد تک سمسیائی دیکھی جا سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے دودھ میں اپنی چھایا دیکھ کر کے کسی بھی شوان کو پلا دیں نشتروب سے جو کپر بھاو ہیں وہ دور ہوں گے بات کریں گے تیسری راشی میتھون کی میتھون راشی کے لیے جو گرہن ہیں یہ لابکاری ہونے جا رہا ہے کارن کیا ہے بارمے بھاو میں گرہن پڑھ رہا ہے اس لیے کھرچوں میں کٹوتی ہوگی ہانی کا جو شیطر ہے وہ کمزور پڑے گا ہوسپٹیلائزیشن کے بل جو ہیں وہ کمزور پڑے گے سات بہ سات کے اندر شترو کا دمن ہوگا روگ ویاد ہی پیڑا سے مکتی ملے گی شب فلوں کی پرابتی کے لیے وشیش طور سے شیبلنگ پر سفید فول چڑھائیں وشیشت کرپا پرابت ہوگی بات کریں گے راشی نمبر چار کرک یعنی کی کینسر کی کرک راشی والوں یہ جو گرن ہے آپ کے گیارویں بھاو میں پڑھنے جا رہا ہے لاب کے بھاو میں انکمنگ ریسورسز جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور پڑیں گے ساتھی سات بڑے بھائی بھینوں سے سممندوں میں دکھت آئے گی گرہن کی جو چھایا ہے وہ ملتح آپ کے پانچویں ستھان پر پڑھ رہی ہے ایسے میں پریم سممندوں میں کٹتا آنا اور سنتان کو کشت ہونا کریں کسی بھی گریب محلہ کو چاول کا دان کریں گرہن کال کے دوران وشیش لابکھاری ہوگا بات کریں گے پانچویں راشی سنگ یعنی کی لیوکی دسویں بھاو میں یہ گرہن پڑھنے جا رہا ہے دسویں بھاو کرمشیتر کا بھاو پتا کا بھاو بھی ہوتا ہے پروفیشنل آسپیکس پہ یہ گرہن تھوڑی سی سمسہ ضرور کریئٹ کرے گا ہو سکتا ہے آپ کا جو پروفیشن ہو رہا ہو اس میں کچھ رکاوٹیں آ جائیں بنتے بنتے آپ کے کچھ کام بگڑیں پتا کے سواست میں بھی دکھتیں آنے کے یوگ ہیں گرہن کی چھایا چوتھے بھاو پر پڑ رہی ہے پروپٹی سے کچھ لاؤس ہو سکتا ہے سمبھوتا ایسی سچویشن آ سکتی ہے جس میں کی ماتا پکش جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑ جائے ماتا کا سواست بھی بگڑ جائے یا پاری بار اکلیش کچھ ایسا ہو جائے سمبھل کر رہنا ہے ایک وشیش کام کرنا ہے وہ یہ کہ شبلنگ پر دس بتا سے چڑھانے ہے سفید شبلنگ پر گرہن کال کے دوران اور اسے جل پر کر دینا ہے اس سے رہ ضرور ملی گی بات کرتے ہیں چھٹی راشی کنیا یعنی برگو کی آپ کے نوے بھاو یعنی بھاگ بھاو میں یہ گرہن پڑھنے جا رہا ہے گرہن دور بھاگ کمزور پڑھتا ہے یعنی کہ ایشٹ بل بھی کمزور پڑھے گا دور بھاگ بڑھے گا اور بھاگ کمزور پڑھے گا جس کے کارن سے بنتے بنتے کام بگڑ سکتے ہیں کچھ لوگ ایشور کی پرتی آستہ میں کمی بھی محسوس کریں گے ساتھی ساتھ میں چھوٹے بھائی بہنوں سے سمبندوں میں بھی بگاڑ آئے گا اور بدنامی کے یوگ بنیں گے زیادہ کچھ بڑا کرنے سے بہتر ہے کہ شانت رہ کر تھوڑا سمیں ویتیت کریں اور اپائے کے سروع ایک ضرور کام کریں اوم چندر مولیش ورائے نمہ اس منطر کا یتھا سمبھو گرہن کال کے دوران جاب کریں اور سفید چندن کی مالا سے جاب کریں ساتھوی راشی تولہ یعنی لبرہ کی تولہ راشی والوں آپ کے آٹھویں بھاو میں یہ گرہن پڑھ رہا ہے برش راشی میں آٹھویں بھاو آیو کا بھاو ہے جیون ساتھی سے سکھ کا بھاو ہے کام سکھ میں کمی آئے گی سات بس سات کے اندر دام پت سکھ پرابت نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ چھوٹ پٹ ایکسیڈنٹ ہونے کے یوگ ہیں پانی سے بچ کر چلیں بات روم میں سمبھل کر چلیں گرنے کی سمبھاو نہ ہے گرہن کی چھایا پوری طریقے سے بھاو نمبر دو دھن پر پڑ رہی ہے ایسے میں دھن شیطر ضرور پر بھاو سنچت دھن کچھ کمزور پڑے گا دھن کی رکشا کے لیے اور سواستی کی رکشا کے لیے بہتر یہ رہتا ہے پانی میں تھوڑا سا دود ڈال کر گرہن مکتی ملے گی بات کریں گے آٹھ وی راشی ورش شک کی سکورپیو ورش شک راشی والوں آپ کے ساتھ میں بھاو میں گرہن پڑھنے جا رہا ہے ساتھ میں بھاو کا گرہن کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا نہ جیون ساتھی کیلئے نہ خود کے لیے پارٹنرشپ میں کہیں بھی اپنے گصے کو کابو نہیں کر پائیں گے ایک انچھا کی بھاو آپ کے من میں جاگرت ہو جائے گی کہیں نہ کہیں نرستہ جیون میں آئے گی ایسے میں ان کو پربہاو سے بچنے کے لیے ایک وشیش کام کریں ایک سفید فول سر سے وار کر سات فول سات پربہا کر دیجے وشیش کربہ ہوگی بات کریں گے نوی راشی دھنو کی دھنو راشی والوں گرہن چھٹے بھاو میں پڑھنے جا رہا ہے بہت بہترین استطی ہوگی شطروں کا صفایہ ہوگا شطرطہ مٹے گی روگ ویاد ہی پیڑھا سے مکتی پائیں گے تھوڑے ارننگ کا جو شیطر ہے وہ کہیں پر بھی ایمپیکٹ میں نہیں آ رہا ہے حالان کی ساڑھے ستی ضرور ہے اس چیز کا دھیان رکھ رکھ رہے سواست کے پرطی تھوڑا سا ضرور الٹ رہے کہیں چھاتی سے سمبند دروگ آپ کو ستا سکتے دھیان رکھ چیز چیزوں مکر راشی مکر راشی کے پنچم بھاو میں گرہن پڑھ رہا ہے پانچمہ بھاو پریم سے سمبند بچوں سے سمبند سات بس سات کے اندر ایجوکیشن سے سمبند اور گھر کے سکھ سمبند ایسے میں گھر کے سکھ میں کمی آئے گی کہیں پاچن کریا میں دکت سات بس سات کے اندر پریم سمبند خراب ہو سکتے ہیں اب شواس کی ستتی بن سکتی ہے پارٹنر پر اس کے ساتھ بچوں کے ریزلٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کچھ کمی پیشی ضرور دیکھیں گے گرہن کی چھایا پوری گیارویں بھاو پہ ہے لاب میں کمی آئے بڑے بھائی بہنوں سے رشتوں میں کچھ دکت آ سکتی ہے ایسے میں وشیش روپ سے کام کریں چاول کی کھیر بنائیں شیولنگ پر بھوگ لگائیں اور چھوٹی کنیاؤں کو جمائیں یعنی کہ کھلائیں نشط روپ سے کشٹ فل کم ہوں گے بات کریں کم بھراشی اکوئریس کم بھراشی والوں گرہن آپ کے چوتھے بھاو میں گھٹت ہونے جا رہا ہے چوتھا بھاو ماتا کا ہے چوتھا بھاو مولتح آپ کے گھر کا ہے پریوار کا ہے پاریوار ایک سکھ کا ہے زمین جادات کا بھاو ہے ایسے میں جو زمین جادات کے سودے بنے بھے تھے ان میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی آ سکتی ہے پریوار کی بکری میں کچھ دککتیں آ سکتی ہیں کہیں نہ کہیں ماتا کے سواست کو لے کر alert رہنا ہوگا کیونکہ ماتا ویسے بھی چندرمہ آدھارت ہوتی ہیں تو ماتا کو سب سے زیادہ کشتو ہو سکتے ہیں پاریوار ڈپ یا ڈاؤن میں ضرور دیکھتا ہوں ایسے میں وشیش ایک ضرور کام کریں وہ یہ کہ کسی بھی ماتا سمان اس تری کو ایک سفید کپڑا بھینٹ کریں اور اگر کوئی ایسی ماتا ہے اڑوس پڑوس میں یا کوئی گریب جو ودوا اگر آپ سفید کپڑا سفید ساڑھی گفٹ کرتے ہیں یا ان کو بھیٹ کرتے ہیں سم مات س روپ تو نشط روپ سے لاب آنویت ہوں گے اور کو پر بھاو میں کمی آئے گی بات کریں آخر راشی مین یعنی پائسیس کی مین راشی والو گرہن تیسرے بھاو میں بردھی کر دے گا آپ میں ہمت بڑھا دے گا لیکن ایک بات ضرور دھیان رکھیں ساحس اور دوساحس میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے ایسے میں دوساحس کو اپنی جیون میں جگے نہ لینے دیں دوساحس سے بچیں ساحس الگ بات ہے دوساحس ایک طریقے سے ایک limitation سے over cross ہو جانا ہے ایسے میں کسی بھی پرکار سے کسی کے بھی اہنگ کار کو چھونی کی کوشش نہ کرے آپ میں پرورتی ایسی ہو جائے گی لڑائی جھگڑے کی اپنے آپ کو شانت رکھیں گرہن کا پرہاو کہیں نہ کہیں بھاگی کو بھی انہینس کرتا ہے تو بھاگی دھکوسلوں میں فس سکتے ہیں ان سے دور رہیں شب پر بھاگی کو بڑھانے کے لیے اور وشیش روپ سے کپر بھاگی دور کرنے کے لیے چاول اور کرپور جلا کر سفیدی شبلنگ کی آرطی اتار نشچی روپ سے ایشور کی کرپہ آپ پر بنی رہے گی تو یہ یہ تھا میش سے لے مین راشی والوں کے لیے چندر گھرن کا پر آپ کے جیون پر کیسا پڑھے گا اس سمیہ کو بہتر طریقے سے استعمال کریں ایک وشیش منطر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ روحنی نقشتر میں گھرن پڑھ رہا ہے اس لیے شیو شٹاکشری منطر کا ضرور جاپ کریں اس کا جاپ کریں نششت روح سے یہ چار گھنٹے کی سمیہ ودھی آپ کے لیے چار سال کا کام کر سکتی ہے اس میں جپے گئے منطر شنان کیا گیا اور وشیش روح سے دان کیا گیا کچھ بھی اموگ فلدائی سمیہ کا اور میری شب گامنہ سویکار کیجے آنے والا جو ورش ہے ہمیں کچھ اچھی راہ دکھائے ہم آگے بڑھیں یہی کام نہ کرتا ہوں نمشکار نمشوائے ہر ہر مہادیر